کہ پاکستان کے خلاف افغان عوام میں شدید نفرت پائی جاتی ہے باوجود اس کے کہ ہم نے تین ملین افغانز کو بیس سال پناہ دے کے رکھی یہ ہمارا قصور ہے ہم بہت چھوٹی سی پاورے سارے ریجنل بگ پاور گیم میں چائنہ ورسز یو ایس یو ایس ورسز سوویٹ یونین رشیہ ڈیفرنٹ گروپس کی جو ہے کواڈ کدھر بن گیا ہے انڈیا کدھر جا رہا ہے پھر ریجن کی جو پالسیز ہیں انڈیا افغانستان سی پیک سارا پڑا کرٹیکل ہے مسلمانوں کی بات آتی ہے تو مسلمانوں مسلمانوں کا نعرہ یہ لگاتے ہیں فلسطین اور کشمیر کے لیے اور چائنہ میں ان کی آواز نہیں نکلتی ہمارے آسادزہ پروفیسرز دانشور آپ کا کلیرک جو ہے وہ پورا دن یہودیوں کو گالیاں دیتے ہیں اور گالیاں دینا اور ان کو بددوائیں دینا اور ان کو غلط لوگ بنا کے پیش کرنا ایک سمجھ لیں کہ آپ کے کلچر کا حصہ بن گیا ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ ہیلو فرنڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفیکشن آئیکن کو بھی دبائے افغانستان سے امریکہ نے ویڈراغ کر لیا لیکن افغانستان کی جو سیکیورٹی سیچویشن ہے وہ آپ کو بھی پتہ ایک رائسز بن رہا ہے اور اس کا بلو بیک آنے ساتھ آپ کا سی پیک چل رہا ہے بی آرائی چل رہا ہے جو بائیڈن نے میونک سیکیورٹی کانفرنس میں اور جی سیون میں بقاعدہ طور پر جسرا کول وار میں سوویٹ یونین کو ڈیکلیئر کیا جاتا تھا کہ ہوئیز دی کمپیٹیٹر کس وی آف لائف کے ساتھ کس اکنومک وارفیر کے ساتھ جانے تو آپ کے خطے میں ایک دوبارہ سے ایک کول وار شروع ہو رہی ہے اور جب خطے میں یہ کول وار شروع ہو رہی ہے آپ بقاعدہ طور پر آپ پاکستان اور چین کی جو ایک تاریخ ہے وہاں پہ آپ کھڑیں ماضی میں کیا ہوتا رہے کہ پاکستان ہمیشہ الائرائی یونائٹڈ سٹیٹس کا چاہے پروکسی جنگیں ہو یا ڈیکلیئرڈ وار اگینس ٹیرر ہو ایک آپ کی ٹرانزیکشنل ریلیشنشپ رہی ہے چین کے ساتھ آپ کا بڑا مختلف ہے پرائم نیسٹر صاحب نے ایک آدھ انٹرویو میں کہا کہ ہم پہ یہ دباؤ نہ ڈالا جائے کہ جی چین کے ساتھ ہم چینج کریں پھر ریجن کی جو پولیسیز ہیں انڈیا افغانستان سی پیک سارا بڑا کرٹیکل ہے چھے مہینے سال میں اس خطے میں بہت تبدیلی آنی ہے کشویر کے ایشیو پہ بھی آ سکتی ہیں افغانستان میں تو آئی رہی ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں شاید کچھ ہفتوں کی بات ہے حرصت ہے کابل کے اوپر اٹیک ہو یہ موٹے بر گرے نا گرے بات کی بات ہے ایک سیرس ایشو بن ریجین چینج جو ہے سی آئی اے کا یو ایس ایڈمنیسٹریشن کا بڑا ٹرائیڈ انٹیسٹڈ میکنیزم ہے افغانستان سے وہ چلے تو گئے لیکن افغانستان میں پچاس ممالک بشمول امریکہ جتنے دہشتگرد گروپس وہاں پہ بیٹھے تھے جس میں سے ڈی جی آئی اس پر سکسٹی سکس پاکستان کے خلاف کام کرے تو وہ امریکنز کی نظر میں نہیں آئے امریکن سیٹلائٹز کی نظر میں نہیں آئے ان پہ ڈرون اٹیکس نہیں ہوئے ان پہ بمبارڈمنٹ نہیں ہوئے ان کو جا کے انہیں نے نیوٹرلائز نہیں کیا وہ کس لیے بٹھا کے رکھے تھے کل کو یہاں پہ استعمال ہوں گے اگر آپ کو ریجین چینج کے لیے آپ کو چاہیے آپ نے وہی والا محل دوبارہ سے بنانے اور یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں تو اب now once you try to connect the dog ہم اگر پاور میں ہوں گے تو ملک میں امن ہوگا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کرپشن کا اور دہشتگردی کا بہت گہرا نیکسس ہے جب تک آپ اس ملک سے کرپشن ختم نہیں کریں گے آپ اپنے جوانوں کی اور بہت پیارے پیارے جوان ینگ لڑکے ان کی آپ قربانیاں دیتے رہیں گے وہ شہاتنیں لیتے رہیں گے اور یہ انٹرنیشنل گیم چلتا رہے گا کہیں امریکہ سے چلے گا کہیں برطانیہ سے چلے گا کہیں میڈل ایس سے چلے گا اور آپ کا ملک ہم بہت چھوٹی سی پاورے سارے ریجنل بگ پاور گیم میں چائنہ ورسز یو ایس یو ایس ورسز سوویٹ یونین رشیہ ڈیفرنٹ گروپس کی جو ہے کواڈ کدھر بن گیا انڈیا کدھر جا رہے ہم اس میں بہت چھوٹا سا جس کو کہتے ہیں نا چلے میں کاغ ان دا ویل کہہ لیتا ہوں بائی جان یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان کا کیا قصور ہے جو ہر آدمی پاکستان کی طرف شارع بازی کر رہا ہے اور ہمیں پین پوائنٹ کر رہا ہے ایک قصور تو پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کا ایک ایسا پڑوسی ہے جس کا بارڈر سب سے زیادہ افغانستان کے ساتھ لگتا ہے اور جس میں افغانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ریفیوجیز کی صورت میں رہتی ہے اور تیسرا پھر پاکستان میں ایک لمبے عرصے تک ایسے لوگ رہے ہیں پالیسی سازی پہ فائز کہ جو اپنے ملک سے زیادہ افغانستان کو فتح کرنے کے خواہش مند ہوتے تھے تو ہم نے بھی اپنے آپ کو افغانستان میں اتنا دخیل کر دیا ہے اتنا دخیل کر دیا ہے کہ اب ہم اگر کمبل کو چوڑنا چاہتے بھی ہیں تو ہم کمبل ہمیں نہیں چوڑ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف افغان عوام میں شدید نفرت پائی جاتی ہے باوجود اس کے کہ ہم نے تین ملین افغانست کو بیس سال پناہ دے کے رکھی یہ ہمارا قصور ہے اس کا ممشن بھائی میں آپ کو دیکھیں ایک تو باہر سے مثال دیکھیں آپ کے سننے والوں دیکھنے والوں کو سمجھانا چاہوں گا دیکھیں پاکستان کو سب سے زیادہ امداد پچھلے سالوں میں کس نے دی ہے امریکہ نے پاکستان کے ڈیفنس میں سب سے زیادہ مدد کس نے کی ہے امریکہ نے پاکستان میں جس کا بس چلتا ہے سب سے زیادہ کس ملک میں جانے کا خواہش مند ہوتا ہے امریکہ جانے کا خواہش مند ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان میں سب سے زیادہ الزام کس پہ لگتے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ گالی کس کو دی جاتی ہے وہ امریکہ کو جو یہ ہے کہ وہی امریکہ خود جان بوجھ کے چاہتا ہے کہ طالبان کو زیادہ سے زیادہ وہاں پہ تقویت ملے اور افغانستان خانہ جنگی کی طرف اور انتشار کی طرف جائے اور اس کو پھر چین ایران پاکستان اور سنٹرلیشیا یا روس کے خلاف استعمال کر سکیں ہمارے آسادزہ پروفیسرز دانشور آپ کا کلیرک جو ہے وہ پورا دن یہودیوں کو گالیاں دیتے ہیں اور گالیاں دینا اور ان کو بددوائیں دینا اور ان کو غلط لوگ بنا کے پیش کرنا ایک سمجھ لیں کہ آپ کے کلچر کا حصہ بن گیا ہے تو تو یہ بات سر بلکل ڈبل سٹینرٹس تو ہمیشہ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اپنی سوسائٹی ہو چاہے ہماری گورنمنٹ ہو عمران خان صاحب ہو یا کوئی بھی گورنمنٹ یعنی جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو مسلمانوں مسلمانوں کا نعرہ یہ لگاتے ہیں فلسطین اور کشمیر کے لیے اور چینہ میں ان کی آواز نہیں نکلتی یہ کہتے ہیں کہ جی ان سے تو ہم بات نہیں کریں گے ان سے ہم الگ سے بات کریں گے یا ان سے کر ہی نہیں سکتے اور بلکہ یہاں تک کہا گیا فواز چودری صاحب نے کہا کہ جی وہ چائنا بلکل ٹھیک کر رہے کیونکہ مسلم کی ہی غلطی ہے وہ کچھ غلط کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ان کا تو جہاں مطلب ہے وہاں پہ ان کی سٹیٹمنٹ چینج ہو جاتی ہے تو اس لیے کوئی خاص مجھے تو حیرت نہیں ہوتی کہ جب یہ دو طرح کی سٹیٹمنٹ دیا کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ابھی ریسنٹلی جیسے سعودی عرب سے جو ہے وہ سکسٹی ٹو کے قریب لوگ جو ہے جیلوں میں تھے وہ واپس لائے گئے ہیں اور ان کی بڑی ٹویٹر وغیرہ پہ بڑا شور مچ رہا ہے اور بڑی تعریفیں جیسے کرتے ہیں پی ٹی آئے والے وہ کر رہے ہیں کہ جی بڑا بہت بڑا کام کر دیا عمران خان صاحب نے یعنی وہ لوگ میں ایک حالے جو چھوٹے موٹے چوری ورنہ تو چھوڑتے نہیں ہیں اگر کوئی زیادہ لمبہ فراڈ ہو یا زیادہ لمبی کوئی کرائم ہو تو آپ کو معلوم ہے وہاں تو وہ سخت سزائیں جن کو ہلکی پھلکی سزائیں ان کو یہ واپس لے آئے ہیں سکسٹی ٹو کے قریب لوگ آئے ہیں سعودی عرب سے ان کی پکچرز آ رہی ہیں لیکن صرف پاکستان کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انہوں نے کچھ نہیں کیا بہت پامولی سی کوئی بات ہے اور اس کے لیے سالوں سال وہ جیل میں سڑتے رہتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ پیسے والے نہیں ہیں تو یہ گورنمنٹ جو بھی آتی ہے وہ ان جیزوں کے اوپر توجہ کیوں نہیں دیتی کہ جیلوں کے اندر جو لوگ موجود ہیں جو عورتے ہیں آدمی ہیں ایون بچے ہیں تو ان کے اوپر بھی تھوڑا سا یہ توجہ دیں اور ان کی سزائیں بھی ہیں وہ اگر معمولی کرائم ہے تو ان کو چھوڑا جائے پاکستان کو اندر سے پتا ہے کہ افغانستان کے لوگ پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں اور یہی بات آجینکر نے ٹی و ڈی ویٹ میں بول دی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کتنا ظلم کی ہے افغانستان کے اوپر کہ ان کا پڑوسی اتنا تنگ آ چکا ہے کہ ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کس طریقے سے ہم مسلمان پہ ہو رہے آتا ہے چاروں کشمیر کے لیے تو بولتے ہیں اور فیلسطین میں تو بولتے ہیں مگر چین کا نام سنتے ہیں ہماری ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے اس سے پتا چل جاتا ہے ہم کتنے دوگلے لوگ ہیں جو بھی ہمیں پیسہ دیتا ہے ہم اس کے سامنے ناچتے ہیں اور اپنا اصلی کام بھول جاتے ہیں اور ساتھی ساتھ انہیں ڈر لگ رہے ہیں کہ ہم بہت چھوٹی طاقت ہیں اس ریجن کے اندر جس طریقے سے امیریکہ اور انڈیا بڑھ رہے آگے ہیں آگے جا کے ہمارے پورے سی پیک کو خطرہ ہو جائے گا مگر یہ چوبیس گھنٹے سپنوں کے دنیا میں رہتے ہیں سی پیک کے علاوے یہ کچھ اور سوچ بھی نہیں سکتے اسی چکرمینوں نے اپنا پورا ملک برباد کر لیا نہ ہی سی پیک سے کچھ اتنی آمد نہیں ہوئی نہ کوئی ایسا وکاس ہوا مگر پاکستان نے اس کے سپنے لے لے کے ہی اپنے ملک کو برباد کیے جھر ہے اور آگے جا کے دیکھتے ہیں پاکستان کیا گلتی کرتا ہے جس کی وجہ سے اور آگے جا کے اسے ایسی بری حالت دیکھنی پڑے گی جہن دوستو دھنے بھر